Good morning to all of you, my dear student. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے جو ہم نے کل کل ہم نے کلاس نہیں دیا تھوئی بہت بھی تیبہ ٹھیک نہیں تھی تو اس سے پہلے جو ہم نے میں نے پرنسپلز آف ایڈکیشن کے بارے میں آپ کو بولا یہاں پر ہمارا ڈسکیشن ہو گیا پرنسپلز کے ایڈکیشن میں کون پرنسپلز ہوتے ہیں کہ جن کو لے کر ہی ایک ٹیچر یا کوئی ایڈ انسٹیوشن یہاں پر کام کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایڈکیشن کا جو مین ایڈکیشن ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو سپلیٹ کر سکتے ہیں سوسائیٹی میں انگلیج والگر اسی طرح سے اس کے بارے جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اور اسی طرح سے اس دن ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا میں نے آپ کو لاسٹ میں بولا تھا ایجنسیز آف ایڈکیشن کہ یہ جو ایڈکیشن ہے اس کے کچھ تین مین ہے اس میں ایڈکیشن ایجنسیز جو پہلا ہے وہ ہے فارمل دوسرا ہے انفارمل اور جو لاسٹ والا ہے نان فارمل تو فارمل میں ہم کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو بولا اس میں کون کون سا آتا ہے جیسے آپ کا سکور آتا ہے یونیورسٹی آتا ہے کالیج تو یہ والے جو جہاں جب ہم ان یہاں پر ایڈکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس والے وہ فارمل میں آتا ہے وہاں پر فکسڈ ہوتا ہے پلاوناڈ سٹرکسڈ ہوتا ہے ڈیلیبریٹ ہوتا ہے ڈیفنٹ کورس ہوتا ہے اس کا اور اسی طرح سے یہاں پر کیا ہوتا ہے سٹارٹس اینڈ اینڈ سیٹر پورٹکولر سٹیج بھی ہوتا ہے اور کانشیس اپورٹ میں نے آپ کو بولا اسی طرح سے جو یہ یہاں پر انفارمل انفارمل میں آتا ہے آپ کا جیسے فیملی سوسائیٹی فرینڈس پیئرز تو یہ جہاں پر آپ یہاں پر کیا کرتے ہو جو بھی آپ انفارمیشن حاصل کرتے ہو تو وہاں پر جیسے اپنے گھر میں حاصل کرتے ہو یا اپنے پیرنٹ سے آپ کوئی کسی کی ایڈیوکی ایڈیوٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کچھ کنسیپٹر حاصل کرتے ہو یا سوسائیٹی میں فرینڈس کے ذریعے سے تو اس واجہ ایڈیوکیشن کو ہم کہتے ہیں وہ انفارمل میں آتا ہے تو اسی طرح سے اور ایک ہے جیسے نون فارمل میں نے یہ فلیکزبل ہوتا ہے لائف لانگ ہوتا ہے جیسے اس میں جو نون فارمل ہوتا ہے یہ اس میں کارس منڈینس کورس ہوتے ہیں جسے آپ اگنوں میں کرتے ہو ڈسٹنس میں ڈسٹنس ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہو تو وہ کس میں آتے ہیں وہ آتے ہیں نون فارمل جس کو ہم لائف لانگ اس کو کنٹیویس ایڈیوکیشن میں بولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جیسے اس میں ایڈیو میں آپ کو یہ کنسیپٹ سیکھتے ہو تیلیویجن سے آپ سیکھتے ہو سیمنار سے تو وہ والی جو ہے وہ نون فارمل میں آتے ہیں تو اس کے بعد کی اور ایک کنسپٹ ہے ہمارا جو آج کا ہے وہ ہے ایڈیوکیشنل ایم تو ایڈیوکیشنل ایم ہے جو اور ایک کنسپٹ ہے اس میں ایڈیوکیشن میں فرسٹ یونٹ میں آپ کا ہے جو ایڈیوکیشنل ایم کیا ہوتا ہے تو جان دیوے نے بولا ہے جس کو ہم بہت سارے مطلب کنسیلر کرتے ہیں اس کا فادر اپ ایڈیوکیشن کیونکہ اس کا بہت سارا کنٹرپوشن ہے میں نے بار بار آپ کو بولا ہے کہ اسی نے جان دیوے ہی وہ ایڈیوکیشنل ایسٹ ہے جس نے پرائیگمیٹیزم کا مطلب اسٹارٹ کیا ہے وہی ہے جو جس نے یہاں پر سوشل ایکشنسی کے بارے میں بولا ہے وہی ہے جس نے جیسے بولا ہے کہ ہاو ٹو کنٹرپوشنل پراغرس میٹاپ دے سوسائیٹی تو یہ جان دیوے کی دیز بائے سٹیٹمنٹ ساب جان دیوے تو جان دیوے بولتا ہے کہ ایم مینس ایکٹینیوے دا میننم یا کیا ہوتا ہے کیieux جو ایم ہوتا ہے ایٹسیؑ میں اسے کیا ہوتے ایک دیرکشن ملتی ہے ایک انٹرسیٹوشن کو ایک انڈیوٹیو کو تو کیا ہوتی ہے ایم جب ہوتا ہے تو اسے ایک دیرکشن ملتی ہے ایکٹیویٹی میں دیکھیوں کیا ہوتے ہیں ایکٹیویٹی and یہی جان دیوے بولتا ہے کہ اب ایم کے بگر ہم کسی انٹریوشن یا اپنی life میں ہم progress نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا objective ہونا چاہیے aim ہونا چاہیے تو aim کیا ہوتے ہیں direction plan activity and they modulates our behavior and aims help us in evaluating the social organization تو یہاں پر ہے کہ aims کے ذریعے سے ہی ہم evaluate کر سکتے ہیں کسی social institution کو کالج کو university کو کہ وہاں پر جو teacher جاتا ہے اس کی recruitment ہم کس طرح سے کریں گے کون کون سے aims رکھیں گے وہ جب کل وہاں پر appoint ہو جائے گا تو اس کو کیا کرنا ہے تو یہ aims کیا یا evaluation ہم کس طرح سے ایک سکول کو کریں گے کالج کو کریں گے یا اس teacher کے جو اس نے پڑھایا ہے how to evaluate that and they will be according to their aims تو اسی طرح سے one more point is that aims import guidance to the teachers aim ہے جو executional aim ضروری ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ یہ guidance teacher کو guide کرتے ہیں guidance دیتے ہیں آپ کو کہاں سے کہاں جانا ہے کس طرح سے آپ کو process کرنا ہے کون سے objectives آپ کو لینے ہیں aims help us to select the right methods of teaching یہ جو education aims ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا مطلب فیلڈ ہے education کا فیلڈ ہے سکول ہے college ایسی طرح سے university ہے تو اس میں جو teacher ہوتا ہے وہ کون سے methods apply کرے گا پڑھانے کے دورہ teaching and learning کے دورہ کون سے methods apply کریں گے تو اس میں بھی aims help کرتے ہیں اس کے aims ہی مدد کرتے ہیں کون سے اچھا سا method استعمال کرے گا classroom میں in order to clear the doctors in order to teach the student تو یہاں پر aims اس میں بھی مدد کرتے ہیں اسی طرح سے aims are necessary to assess the outcomes of the educative process کی یہ جو سارا education process ہوتا ہے جاہے input ہوتا ہے process ہوتا ہے output ہوتا ہے تو یہ سارا ہم کس طرح سے aims کے ذریعے سے aims ہی مدد کرتے ہیں اس کو جاننے کے لئے اس کو دیکھنا ہے کتنا ہوا ہے بچوں میں کتنا clear ہوا ہے وہ aims کے ذریعے سے بھی assess کر ساکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تو اس کے دو یہ ہم پر broader طرح ہے جائیسے individual aims ہوتا ہے پہلا individual aims ہے aims of education اور دوسرا جو ہے اس کو بولتا ہے social aims of education تو social aims of education تو دو طرح کی aims ہوتے ہیں ایک individual aim ہوتا ہے اور دوسرا social aim ہوتا ہے تو یہاں پر مطلب جائیسی career یہی سے ہوتا ہے ہم individual میں student میں individual کو پیدا کریں اس کا main focus ہوتا ہے وہ ہوتا ہے individual تو جو میں بار بار آپ کو بولا کی جائیسے individual میں آتا ہے جو بچے میں hill qualities جیسے capacity ہوتی ہے potential ities ہوتی ہے interests ہوتی ہے اس چیز پر ہمیں گور کرنا ہے اس چیز کو بڑھ آنا ہے تو اس کو بولتے ہم individual aim of education individual aim of education کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے that education should develop individual according to his interests and capacities وہ ہوتا ہے individual ڈیسی طرح سے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ all social institutions جو ہوتے ہیں they are the means وہ کیا ہوتے ہوتا ہے individual جو ہے individual is the end and these social institutions are the means individual aim میں آتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جیسے 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 medieval period بہت کم یہاں پر سٹرس ہوتا تھا individual پر medieval period میں تب جا کر جب modern time آیا اس میں پیسٹو لوسی ہے اور روسو ہے اسی طرح سے جو میں نے آپ کو بولا جرمینی کا تھا انہوں نے individual aim پر زیادہ زور دیا ہے انہوں نے بولا کہ نہیں سارے جو social institutions ہیں وہاں پر ہمیں کام کرنا ہے ہمیں individual کو develop کرنا ہے ہمیں جو بچے میں جو پرنشل چیز ہے اس کو ہمیں bring up کرنا ہے اس کو ہمیں نرش کرنا ہے اس کو ہمیں نکال نا کسی بھی طریقے سے تو یہ جو ایم ہوتا ہے جس میں کون کون سا آتا ہے روز سکھ آتا ہے پیس آتا ہے پیس پیس زیادہ زور دیا ہے اسی طرح سے اور ایک یہاں پر social aim ایم جو education کا ہے اس میں مطلب یہاں سے کنیر ہوتا ہے اسی دیکھ یہاں پر کلیر ہوتا ہے کہ ایم ایم میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بچے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے مگر social ایم یہاں پر society پر زیادہ زور جاتا ہے کہ پہلی ہونے چاہے then individual will perform اسی طرح سے جو followers آب جی social ایم ہیں وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں that society of the state is the superior to the individual society is a real all individual are only means to society society is the source of all human values تو اسی طرح یہاں پر جو آتا ہے جو main social ایم آتا ہے جیسے ہم بول سکتے ہیں سکتے ہیں اور اسی طرح سے education for social absences جو ہم نے بار بار آپ کو جان ڈیوے سوشل ایم کو زیادہ ایڈوکیر کرتا تھا کہ یہاں پر social absences ہونا چاہیے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی اس کے بیاد میں ہمارا online کلاس ہوگا آپ جو زیادہ سے زیادہ جس چینل ہے زیادہ سے زیادہ سکتے ہیں ڈاکٹر ری سامل so that you all will get benefit thank you for today thank you very much